سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دباہ دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین حق مہر کی حوالے سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ طلاق کی صورت میں حق مہر کتنا ادا کرنا ہوگا اور کھلا کی صورت میں حق مہر کتنا ادا کیا جائے شریعت کے حوالے سے طلاق کی صورت میں شوہر کو سارا حق مہر ادا کرنا ہوگا بس صورت دیگر اگر بیوی چھوڑنا چاہے تو اسی طرح اگر کھلا کی صورت میں دو پہلو آ جاتے ہیں ایک تو معجل حق مہر اور دوسرا گیر معجل حق مہر قانون کے مطابق مثال کے طور پر اگر شوہر نے بیوی کو ایک لاکھ روپے معجل یعنی نکاح کے دوران حق مہر ادا کر دیا تو اگر بیوی کھلا لیتی ہے تو بیوی کو ٹونٹی فائی پرسنٹ سرنڈر کرنا ہوگا یعنی کہ پچیس ہزار پہ واپس کرنا ہوں گے اور سیونٹی فائیف تھاؤزنڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گی اسی طرح اگر حق مہر گیر معجل تھا یعنی نکاح کے دوران ادا نہیں کیا بعد میں شوہر ادا کر دے گا اسے گیر معجل کہتے ہیں مثال کے طور پر گیر معجل میں اگر حق مہر ایک لاکھ روپے تھے تو بیوی فیفٹی پرسنٹ سرنڈر کرے گی یعنی کہ پچاس ہزار پہ چھوڑ دے گی اور شوہر پچاس ہزار پہ دینے کا پبند ہوگا موسیقی